اسلام علیکم دیو سٹورنٹس اس محمد حسنان عباس دیو سٹورنٹس ہم بات کر رہے ہیں جیپٹر نمبر 5 کے اوپر آج اس لیکچر کے اندر ہم ایسرسائز 5.4 کے رلیڈڈ بات کریں گے ایسرسائز 5.4 سے پہلے میں آرڈر پیئرز کیا ہوتے ہیں اور کارڈین کے پرڈکٹ کیا ہوتی ہے جو کہ 5.4 کے اندر استعمال ہوگی ان دونوں کے پارے میں تھوڑا تھوڑا اندرکشن آپ کو بتاتا چلوں کہ آرڈر پیئرز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم آرڈر پیئرز کی اوپر بات کرتے ہیں آرڈر پیئرز اس کو اردو میں مترگ تب جوڑا بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کے پاس دو ایلیمنٹس ہیں ایکس اور بائیر اور ان کو اس طرح کی فارم میں لکھ دیا جائے تو اس کو آرڈر پیئر کہا جاتا ہے یہ مترگ تب جوڑا کہا جاتا ہے جس میں x جو ہوگا وہ آپ کے پاس first element ہوگا اور جو دوسرا y ہوگا وہ کیا ہوگا جی second element ہوگا اس کو x کو first coordinate بھی کہا جاتا ہے اور y کو second coordinate بھی کہا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس order build کے اندر order بہت ہی important ہوگا order کے امپورٹ ہونے سے کیا براہ ہے کہ اگر ہم نے x y لکھ دیا ہے تو کبھی بھی x y کبھی براپر نہیں ہوگا y x کے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی کہہ لیتا ہے کہ 3 2 ہے ٹھیک ہے تو یہ کبھی براپر نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نیازت ہے اگر 1 5 ہے تو یہ کبھی براپر نہیں ہو سکتا 5 اور 1 کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دیکھیں یہاں پہ x 1 تھا اور یہاں پہ x 5 ہے 1 تو 5 کے کبھی براپر نہیں ہوا یہاں y جو ہے 5 ہے اور یہاں y 1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبھی براپر نہیں ہو سکتے x y کبھی براپر نہیں ہو سکتا x y x کے ٹھیک ہے جب تک کہ unless وہ یہ نہ کہہ جائے کہ x تو ہے براپر ہے y کی ٹھیک ہے اگر وہ condition دے دیتا ہے کہ x کی وہی جو ہے کیمتہ جو بھی y کی ہے بسنا پڑھ کریں یہ اس نے دے دیا کہ x براپر ہے y کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے بھی condition ہے یہ ختم ہو جائے گی اور یہ x y براپر آ جائے گا y x کے for example یہ میں کہتا ہوں کہ do ہے x کیا کہ جب x کی value do ہے تو پھر آپ کے پاس y کی value بھی do ہوگی کیونکہ condition جو ہے تو یہ دی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس x براپر ہے y کے اس کا مطلب ہے یہ بھی do ہے یہ بھی do ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس طرح لکھنا چاہیں y کی value do ہے اور x کی value بھی do ہے تو یہ براپر آ جائیں گے ٹھیک ہے البتہ یہ جب condition given ہو آپ کو تب آپ نے یہ لکھنا ہے لیکن اگر ہم جنرل بات کریں تو x y تو بھی براپر نہیں ہوگا y x کے تو یہ audit pair آ گیا اب اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ بڑا important mc equals بن سکتا ہے یہ question بھی ہم اس طرح کریں گے آگے x y جو ہے اگر براپر ہو s اور t کے ٹھیک ہے یہ آپ نوٹ کی طرز پر اس نے دیا ہوا ہے اور یہ important بھی ہے x y اگر وہ دے دے براپر ہے s t کے ٹھیک ہے تو ہم نے اگر values نکال نی ہیں تو x is equal to s کے ٹھیک ہے اور y is equal to e کے ٹھیک ہے first element first کے equal ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس کیا آ دے گا value آ جائے گی اسی طرح کا ایک question جو ہے وہ exercise کے ادھے دیا ہوا ہے اس نے find a and b کہتا ہے کہ a اور b کی آپ نے value find رکھ کرنی ہے اس کے ادھر اس نے ایک دیا 3-2 ہے اور پھر اس کے بعد اس نے دے دیا b-1 is equal to ہے اس کے ادھے equal to آ گیا a-7 اور 2b plus 5 تو یہ اس نے value دیو رہی ہے اس میں value ہم نے find out کیا کرنا ہے a اور b کی value find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو solution میں دیکھیں جیسے میں نے یہاں آیا اور وہ بتایا کہ x is equal to s y is equal to b ہے تو یہاں بھی ہم جائے کریں گے 3-2a جو ہے وہ برابر ہو جائے گا a-7 کے اور اس کے بعد b-1 برابر ہو جائے گا 2b plus 5 کے چونکہ ہم نے a اور b کی value find out کرنی ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ اس سائٹ پہ minus 2 ہے تو a کو ایک سائٹ پہ لے جائیں گے ویڑا اس کو دوسرے کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ minus 2a ہے a plus a اس سائٹ پہ minus a ہو جائے گا minus 7 یہ plus 3 ہے اس سائٹ پہ کیا ہو جائے گا minus 3 ہو جائے گا یہ minus 3 ہو گیا ہے 3a اور یہ minus 10 ہو جائے گا اور a کی value کیا آ جائے گا 10 over 3 آ جائے گا اس کے بعد b-1 ہے تو b یہ plus 2b ہے تو یہ minus 2b ہو گیا ہے اس سائٹ پہ آگے ٹھیک ہے plus 5 ہے یہ minus 1 اس سائٹ پہ جائے گا plus 1 یہ minus b is equal to 5 plus 1 یہ 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے b is equal to کیا آ جائے گا minus 6 آ جائے گا تو a کی value کیا آگے گی a کی value کیا آگے گی a کی value کیا آگے گا اور b کی value کیا آگے گا minus 6 تو یہ آگے پاس آنس ہے لیکن تو یہ ایتھالی ہوتے ریوڈز کو کیسے حل کیا جاتا ہے اب اس کے بعد ہم جوہاں ہم کارٹی یا پروڈکٹ کے اوپر گات کرتے ہیں کہ کارٹی سی حاصلے ضرب ہوتی کیا ہے دیس ٹھیک ہے کارٹی یا پروڈکٹ کارٹی سی حاصلے ضرب کیا ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں جی کارٹی سی حاصلے ضرب فرض کریں آپ کے پاس دو نون اپپٹی سیٹس ہیں a اور b a کے اندر کچھ elements ہیں b کے اندر کچھ elements ہیں ٹھیک ہے تو ان کو اس طرح سے ساتھ کیا جاتا ہے کارٹی یا پروڈکٹ کو ایک راست b کے ساتھ جوہاں وزار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر کیا آجائے گا ایک راست b سے مرات یہ ہے اس کے اندر سارے کے سارے orders pair کے اوپر یہ مشتمل ہوتا ہے تو جس میں x جو ہوگا آپ کے پاس وہ کیا ہوگا a کا کوئی element ہوگا اور b جو ہوگا یا y جو ہوگا وہ b کا element ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں guardian product یہ آپ کے پاس definition میں یہ آتا ہے کہ آپ کے دو نون اپپٹی سیٹس ہوں ٹھیک ہے تو جس کے اندر جس کو ظاہر کیا جاتا ہے ایک راست b کے ساتھ جو کنسٹس آجائے پوسیبل order pair جو order pair کے اوپر مشتمل ہوتا ہے جس میں x a کا کوئی element ہوگا اور y b کا کوئی element ہوگا پرس کر لیں a جو ہے وہ میں آپ کو بلکہ exercise کا ہی بسن نہیں ہے اس کے حساب سے آپ کو سجا دیتا ہوں کہ اگر x کے اندر value ہے a b اور c ٹھیک ہے اور پھر اس نے y رکھا ہوا ہے y کی جو value ہے وہ ہے d ٹھیک ہے تو یہاں میں نے definition کے اندر آپ a اور b کیا تھا ٹھیک ہے ہم x y b کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم جنرل بات کریں یہ x اور y ہے تو آپ کو ایسا کریں اسے x a رکھیں اور اسے جو ہے b رکھیں یہ پسن جو ہے میں نے صرف کیا کیا ہے کہ exercise کا پسن ہے یہ صرف x کی جگہ پہ a رکھ لیا پہ وی کے جگہ پہ بینٹ دیا ہے اب ہم اس کی کاٹی کی پروڈکٹ لے وفائمٹ کرنے جا رہے ہیں a x b کیا ہو جائے گا دی میں نے کہا تھا x جو ہے وہ a کا element ہوگا اور y جو ہے وہ کیا ہوگا b کا element ہوگا ٹھیک ہے تو ہم جتنے بھی possible اس کے order پھر بنا سکتے ہیں وہ بنا لیں پہلا بنے گا a اور b ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا بنے گا a b اور اس کے بعد پھر b d بن جائے گا اور b e بن جائے گا اور پھر جو ہے c d بن جائے گا اور اس کے بعد c اور d بن جائے گا تو یہ آپ کے پاس six possible order pairs بن رہے ہیں ٹھیک ہے a cross b اور اس طرح سے جو ہے سرا پروسیس ہوگا کہتے ہیں guardian product پھر اس کے پاس نے یہ کہا ہوا ہے to find the number of elements آپ نے number of elements بھی پائمٹ کرنے ہیں تو یہ بڑا آسان آپ دیکھیں number of elements پائمٹ کرنے ہیں a کے اندر کتنے elements ہیں a کے اندر 3 elements ہیں اور b کے اندر کتنے ہیں two elements ہیں تو یہاں پہ اور بیچے لے سیں a has three elements a has three elements ٹھیک ہے اور and b has two elements کیونکہ آپ a cross b کریں گے تو اس کا مطلب ہے three cross two ہو جائے تھا تو three cross two کتنے ہو جائیں گے six elements آ جائیں گے آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں one two three four five six تو یہ six آپ کے پاس بن رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے a cross b لکھا تھا آپ x cross y بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس rtc ہاں جاتا ہے اور ایک بات کہ a cross b ہم نے کیا تو یہ آپ کے پاس elements آگئے ہیں پھر اگر ہم b cross a کریں گے تو وہ دیکھے گا وہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور یہ بھی یاد رکھی گا کہ a cross b کبھی بھی equal نہیں ہوگا b cross a کے کیونکہ b cross a تو کیا بنے گا b a بن جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد d b بن جائے گا اور پھر اس کے بعد d c بن جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد e a بن جائے گا اور e b بن جائے گا اور پھر جو ہے e c بن جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس elements آگئے ہیں بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ a cross b جو ہے وہ کبھی بھی گراپر نہیں ہو سکتا b cross a کے یا x cross y کبھی بھی گراپر نہیں ہوگا y cross x کی ٹھیک ہے تو یہ باب آپ نے یاد رکھنی ہے لیکن question جو آپ کا book کے اندر دیا ہوا ہے وہ صرف یہاں تک ہے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے بتایا کہ a cross b ابھی بھی b cross a کے پرابط نہیں آئے گا تو یہ تھی exercise 5.4 باقی question تو اگر آپ نے کوئی question ہے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ next lecture کے اندر آپ سے 5.5 ملاقات ہوگی اب تک کے لئے اللہ حافظ